سیکھا جائیں تمریق کی محنت میں اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے میں سچ کہتا ہوں بولنے کی عادت بہت بڑھ گئی ہے اور تنہائی میں اللہ کی یاد کی عادت تقریباً ختم ہو گئی اور یہی فساد کی جلے ہمارے حضرت جی رہوں تلعہ رہے ہیں مجھے اتنا غن ہے اس بات کا کہ حضرت جی مران عمر حسن صاحب علیہ علیہ کی روحانی مقام کو تبلیغ میں لگے ہوئے اکثر ساتھی نہیں سمجھتے کس مقام پر تھے وہ اللہ بہتر جانے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کیا قیفیت تھی حضرت شیخ عدیس مران ذکریہ صاحب علیہ علیہ سے میرے گنہگار کانون خود سنا کہ اور اہل اللہ پر تو اللہ کی تجلیاتِ صفات ہوتی ہیں مولین عام پر تو اللہ کی تجلیہِ ذات ہے اسی لئے حضرت کے اوپر جو نورانیت اور روٹ کیا اور حیبت تھی حضرت کے چہرے کو آپ دیکھ نہیں سکتے تھے دیکھ نہیں سکتے تھے تجلیہِ ذات الگ ٹیز ہوتی ہے جلال اور جمال بے ایک وقت ہوتا ہے جیسے اللہ صفاتِ جمال اور صفاتِ جلال دونوں چیزوں کا حامل ہوتی اور میرے تو حال میں کیا بتاؤں میں تو نظام الدین والی سڑپ پر سے رکشے سے اترتے ہی میں زار و قطاز ہونا شروع کر دیتا آنسو نہیں دھمتے دیں اور میں حضرت کے بیان یہ مجلس میں شپ کے بیٹھتا تھا کہ مجھے بہت روتا ہوا حضرت دیکھیں گے اور ان کو اتنی قرحن تھی اس بات کی اتنی قرحن تھی کہ میں ہمارے ساتھیوں نے ان شرادی ذکر تقریباً چھوڑ دیا مجھے نظام الدین میں پرانوں کے جو لوگ ہوتے تھے میں حضرت ہوتا تھا باہر کے اہم جماعتیں آتی تھیں حضرت دی خود بلا لیتے تھے عرب جماعتیں آتی تھیں میں خود آ جاتا تھا حضرت محفید مدخہ صاحب تشریف لاتے تھے میں حضرت ہو جاتا تھا کچھنی مرتبہ دیکھا کہ حضرت دی رات میں ایک بجے دو بجے بالکل اکیرے اکدم تنہا اور چکر لگا رہے ہیں مرکز کا اور جس نے دیکھ لیا وہ سمجھا کہ بس اب حضرت بیمار پڑ جائیں گے چنانچہ صبح ہوتے ہوتے خبر مل گئی کہ رات میں حضرت پر قلبی دورہ پڑا تکلیف ہوئی رکٹر محسن کو بلایا گیا یہ ہوا وہ ہوا اب میں چونکہ حضرت دی کی توجہ اس عاجز پر والد صاحب کو نسبت کی وجہ سے اتنی خاص تھی کہ مجھے کمرے میں جانے کی اجازت مل جاتی تھی چلا جاتا تھا تو کیا فرمایا حضرت بھائی مولانا سجاد صاحب مری عمر سے ان سب سے کہو ہمارے ساتھی اب تنہائیوں کے عمال نہیں کرتے یہ غم لے گیا حضرت اس لئے بھائی آپ لوگوں سے یہ فقیر بھیک مانتا ہے اپنے اکابر کا واسطہ دیتا ہے کہ یہ صبح و شام کے تنہائی کے معمولات کو اپنا لو یہ منشاہ ہے اللہ کی اور دعوت کے کام میں لگے ہو تو لگے نہ ہو لگے نہ ہو بڑا خیر پھیلا ہے بڑا خیر پھیلا لیکن معمولات کی پابندی خدا کے لئے معمولات کی پابندی